موسیقی رحمت دوسرا مقفرت تو تیسرا نجات ہے مگر ہماری پرورام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا جاتا ہے ہمارے طرف موجود ہیں ملک صاحب ملک طاب جو کہ ہمیں تلاوت کلام ربانی سے ہماری دلوں کو منور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد صداق اللہ العظیم اگر آج یہ تحریکہ دسترخان پر تجا دیا گیا ہے جنرے یقین جو طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے کہا تھا دین اطلاع کے اندر دین بتاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے شکریہ تو بہتی چیزیں ہیں اسلام میں ہمارے لئے بڑے خوبی آئیں کیونکہ رندان مبارک ہے یہ مقدس مہینہ کہا جاتا ہے کہ زبن مٹھی جتنی بھی ذکات دی جائے وہ کم ہے کیونکہ ذکات دینے سے ہوتا ہے کہ اپنے عروض پڑھوس میں جو لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایتی خوشیوں میں شامل کریں آپ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تعلق فاؤنڈریشن کے سربراہ یعنی پاکستان میں جنہی کہتا ہے کہ اسماعیل قمر صاحب انتیوں کی بڑی دبردت باتیں ہیں اور کیونکہ رندان مبارک کا مقدس مہینہ سہری بھی سامنے رکھی ہوئے اور اسماعیل بار بار اسماعیل صاحب دیکھ رہے ہیں کس وقت پرورام کرتا ہوں وہ میں سہری کروں نہیں یہ پلکر پرورام کے دوران سہری چلتی رہ گی اسماعیل صاحب السلام علیکم جی والے کم السلام یہ بتائی گا کہ یو ایس میں آپ کے بڑے بھائی تاریخ تدیغی صاحب ہیں اور وہاں ایک انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی ایک فلاہی ادارہ بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی شاہدہ خان صاحب ہے تو کیا وجہ تھی کہ وہاں پر انہوں کو فلاہی کام کا کچھ ارادہ ہوا سر فلاہی کام کے لیے تو یہ ہے کہ جس کو دوسروں کے درد کی فکر ہو اور محسوس کر سکے تو وہ کہیں پر بھی یہ کام کر سکتا ہے تو کچھ ایسے ہی ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں محمد تاریخ صدیقی صاحب بہت نرم دل رکھتے ہیں اور ان کی وائف ان کے ساتھ فل کاؤپریٹ کرتی ہیں شاہدہ خان صاحبہ صاحبہ تو یو ایس کے اندر وہ ماشاءاللہ سے پچھلے تیس سال سے مقیم ہے اور وہاں پہ بھی وہ بغر یعنی رنگوں نسل کو آگے لیوریش دیتے ہوئے بغر دیئے ہوئے وہاں پہ وہ کالوں کے لیے ہندو کے لیے مسلمانوں کے لیے سب کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہیں آورسیس پاکستانی مسلمان ہیں لیکن کبھی یعنی مذہب کو آڑے نہیں آنے دیتے تو ماشاءاللہ سے تاریخ صاحب ہماری جو بابی ہے شاہدہ خان وہاں پہ ایک فانڈیشن چلاتی ہیں سوزیس پلیس کے نام سے اور سوزی کے نام سے آپ کو پڑا چلنا ہے کہ یہ ایک لڑکی کا نام ہے تو ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا ایک لڑکی کی انہوں نے سپورٹ کی تھی وہ پورا ایک واقعہ ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں تو اس لڑکی کی سپورٹ کے بعد انہوں نے فیل کیا کہ یہاں پہ عورتوں کے حوالے سے کوئی ایسا شلٹر ہاؤس ہونا چاہیے جہاں پہ ان کو پراپر طریقے سے سپورٹ کیا جائے اور اس میں خاص کر اب جو سوزیس پلیس شلٹر ہاؤس ہے وہاں پہ وہ خواتین رہتی ہیں جن کو ہم ماں اے کہتے ہیں اور ہمارے مذہب میں ماں کی بڑی اہمیت ہے تو جو ضعیف عورتیں ہیں اب وہ وہاں پہ رہتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے ساتھ وہاں پہ پرابلم ہوئی آتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم تو رہتی ہے تو وہاں پہ بھی عورتوں کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی سپورٹ کیلئے انہوں نے شکاگو میں یو ایس کے شہر شکاگو کے اندر سوزیس پلیس کے نام سے ایک شلٹر ہاؤس بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ اور بھی فلاہی کام کرتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کالو کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں کھانے کی چیزیں باٹتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے جس پہ میں بھی اب عمل کرتا ہوں کہ رسک کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے ملکل ملکل اور اللہ کے کام کے اندر اگر ہم ہاتھ بٹھائیں گے تو ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے ہم ڈائریکٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جو کرنا ہے وہ مالک نہیں کرنا ہے اور بغر مانگے کرنا ہے تو ان کی اس فارمیلے کو میں نے بھی بنایا ہوئے ظاہر ہے آپ جس طرح کے مول میں رہتے ہیں آپ اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو بس ان کے بتائے وراثتے پہ چل رہے ہیں تو آپ نے یہ مطبع کے تاریخ تدیخ حتاب اور شاہدہ جو آپ کی بھاوی ہیں ان کے مطبع پلتے پہ گادمایا اور ان کی جو لائن پر آپ چل رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدت مہینہ ہے تو روزیں کیسے چل رہے ہیں الحمدللہ روزیں بہت اچھے جا رہے ہیں آج مرشاللہ سے سولوہ روزہ ہوگی ہے پتہ ہی نہیں چلے رمضان کہاں چلے گئے اچھا خاص کر روزیں رکھ کے سونے کا کام نہیں ہے ہمارے روزیں رکھ کے ہم جب سے ابھی آپ سہری کا وقت ہے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ اللہ تعالی نے ایسے کاموں میں لگا دی ہے جن میں ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور انٹرس اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو اپنا انٹرس بنا لے تو تو وقت آپ کو کم لگنا شروع ہو جاتا ہے آج طرح سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کھانے پر بریانی مگائی بھی ہے دا لے روٹی ہے لسی ہے تو آپ کو سہری پر کیا چیت پسندے جو آج آپ نے یہاں اپنے آفیس میں منا گئے رکھی ہے سر اب عمر کے حضرت سے میں آگئے ہم بھی ایک لیاسے کہ سادگی کو اپنایا جائے سادگی کو بہتر رکھا یہ تو سرکار کے سمت بھی ہے کہ سادگی پر عمل کیا جائے سادہ لبات پینا جائے تو آپ نے کھانے پر بھی مطلب سادگی کا جائے یہ سب سے بہترین کھانا ہے تو آج کل کے جو آپ کو جنگ فوٹس ملتے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ بہترین کھانا ہے یہ سستہ بھی ہوتا ہے اور یہ سہت کے حوالے سے بھی بہتر ہے آج بتائیں کہ رمضان و مبارک ہے تو مبارک ہے کچھ لڑکپن کی کوئی شکایت ہیں آپ کو کوئی ایسا ہے شکایت ہو یا لڑکپن در کے آپ کو جو بچپن میں آپ نے کچھ روزہ رکھا ہو پھر پانی پھی لیا ہو وحیلی صاحب نے ڈاٹا ہو تو ایسا کچھ تو کیا ہوگا ہے کچھ لڑکپن کی کوئی یادیں بتائیں پھر بچپنہ تو سب کا ایک جیسے ہی گزرتا ہے بچپنے میں دماغ بھی آپ کا چھوٹا ہی ہوتا ہے تو عموماً گھر والوں کی طرف سے تو محول ہوتا ہے کہ بھئی سب روزہ رکھ رہے ہیں نمازوں پہ جا رہے ہیں اس وقت تو یہ باتیں اتنی نہیں سمجھاتی کہ ان کی کیا آئیمیت ہے تو ہم بھی ایسی تھے بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا تھا کہ روزہ رکھا اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کولا لگاوا تھا تو پانی پی لیا اور عموماً خیال یہی آتا تھا کہ جان بچ کے بھولی جائے پانی پی لیں اور پھر سب کے سامنے ملاکھ اڑھانا کہ یار میں تو بھول گیا تھا بھول گیا میں نے پانی پی لیا وہ تو معاف ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان چیزوں میں آپ یقین جانئے اتنا فائدہ ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے کہ کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کو کیسی فیلنگز آتی ہوں گی تو یہ کھانے کی بڑی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ایک درد پیدا ہوتا ہے اور جب آپ کے اندر درد پیدا ہوتا ہے تب ہی آپ دوسروں کی ٹکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں تو یہ روزہ ایک بڑے کام کی چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری بہت اچھی پریکٹس بنا دی ہے کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے تو کوئی بیماریاں بھی نہیں آتی ہیں صرف بلکل ایسے ہی ہے ابھی تک کی ہمارے جو اطراف میں پریکٹس ہیں ہمارے دوست یہ آ رہے ہیں خاندان والے ہیں سب کے موہ سے یہی سنتے ہیں اصل بات ہے ایمان کی اور جذبے کی اگر ایمان اور جذبے کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہیں تو ہر چیز آپ کی پروپر ریتی ہے اور ایمان اور جذبہ نہیں ہوگا تو بیماریاں بھی آ رہی ہوں گی پریشانیاں بھی آ رہی ہوں گی اور آپ نئی نئی باتیں نکال رہے ہوں گے لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے مشاء اللہ سے ہمارے ملک کا ایک ایسا محول ہے کہ یہاں پہ لوگ بڑے ایمان کے ساتھ دوزے رکھتے ہیں اور سب کی موہ سے آپ یہ سنیں گے کہ رمضان آیا تو ہماری وہ عادت جو رمضان سے پہلے تھی وہ چھوڑ گئی اکثر ہمارے دوست ہیں جو سموکنگ کیے بغر نہیں رہ سکتے لیکن رمضان کے مہینے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یار سموکنگ چھوڑ گیا اور بہت سارے لوگ ایسے ہمیں ملے کہ رمضان کے بعد انہوں نے سموکنگ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دی کچھ لوگوں کو پان کی عادت ہوتی ہے وہ پان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں یہ رحمت ہے اور تب کی جو لوگ روزے رکھنے کے بعد جو کچھ لوگ اہتے تھے جو نمازیں نہیں عدا کیا کرتے تھے جب رمضان مبارک کے پانچ بکی نمازیں پڑھنے لگے پورے روزے رکھے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ سالوں سال کے لئے نمازی پر شروع کر دی یہ تو آپ نے بلی اچھی بات بتائی ہے بلکل ایسے ہے سر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے باقی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جس کو ہدایت دینا چاہے تو کچھ لوگ رمضان اتنے سچی نیت کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ان کو پھر وہ نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اب ایمان تو تازہ ہوتے ہی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی طرف آپ رجوع بھی کرتے ہیں پھر وہ مزہ لگ جاتے ہیں تو وہ پھر رمضان کے بعد بھی کرتے ہیں اچھا اس میں سب یہ بتائی گا کہ آپ نے یہ بات تو کی کہ آپ کے بھائی تاریخ تدیخی صاحب یوہیت میں آپ کی بھائی شاہدہ صاحبہ وہاں ہے اور آپ نے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک پلائی کام دیا آپ نے پاکستان میں ایک بھی تعلق فاؤنڈیشن کا قیام کیا ہوا ہے تو اب یہ کرونا کی 18 مارچ 2020 میں کرونا آیا اس کے بعد پہلی لیئر آئی پھر دوسری اور اب تیسری لیئر آگئی تو کرونا کے بعد مختلف دیکھا کے کھاروبار ملادمیوں کو فارغ کر دیا گیا تو اسی حوالت ہے کہ آپ کا تعلق فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی سر میں سچ بتاؤں جب کرونا کے لیئر آئی تھی تو ہم کیا کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا بیماری ایک ڈر تھا ایک خوف تھا ہم اس خوف کے اندر نکل کے آگئے اپنے آفیس کے اندر لوگ ڈاؤن کی سیٹویشن تھی ہم نے کہا کم از کم ہم کچھ لوگوں کو جا کے راشن تو باٹ سکتے ہیں راشن تو دے سکتے ہیں بس یہ سوچتے ہوئے ہم آفیس آگئے آپ یقین جانئے کہ ہم نے نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں پہلے ہم نے راشن کا کام شروع کیا اچھا یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہمارا چونکہ ایک گروپ ہے ایک دوسرے کو ایڈوائز کرنا مشورے دینا تو بھابی کے ساتھ ہماری کنٹینیوسری کوریسپونڈیس ہوتی رہتی ہے شایدہ خان کے ساتھ ہم نے ان کے کہنے پہ یہاں پہ راشن کا کام شروع کیا کچھ لوگوں کو راشن باٹھا اچھا جیسے جیسے سیٹویشن آگے ورس ہوتی گئی کاروبار بند ہوتا گیا وہ لوگ جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہوتے ہیں وہ تو روڈ کے اوپر آگئے رکشے والے مزدور طبقہ اور یقین کریں کھانے کو نہیں تھے لوگوں کے پاس ہم نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے رمضان میں یعنی یہ وہ جو پچھلے سال کرونا آیا ہم نے سینٹائز کا کام شروع کیا ہم نے ایک روزگار اسکیم بنا دی ہم نے کچھ سینٹائز کرنے کی مشینیں لے لی کچھ لوگوں کو پہلے انگیج کیا ہم نے پلان کیا کہ ہم سب سے پہلے مسجدوں کے سینٹائز کرنا شروع کرتے ہیں مسجدوں کی سینٹائزیشن کا کام ہم نے شروع کیا جو لڑکے ہمارے پاس آتے تھے ہم ان کو تھوڑے پیسے دیتے تھے پانچ پانچ سو روپے دیتے تھے بہت سالے لڑکے تھے جو فوڈ پانڈا میں کام کرتے تھے کچھ بائیکیا والے تھے کچھ ریسٹورنٹ پر ڈیلیوری کا کام کرتے تھے تو ہم نے یہ کام گلستان جہور کے علاقے سے شروع کیا پانچ لوگوں کو ہم نے روزگار دیا کہ پانچ سو روپے ہم آپ کو روزانہ دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈریس اپ ہونا ہے یہ مشین ہے آپ کے پاس یہ فیول ہے یہ جا کے مسجدوں کو سینٹائز کریں اچھا بڑے مزید کی بات یہ ہو ہی کہ پہلے تو ہم نے اپنا ایک پلان کیا فنڈ سوڑا سا ریس کیا وہاں سے ہمارے پر فنڈ آئے ہم نے یہاں پر لگایا لیکن یہ کارواہ ایسا بنا کہ ماشاءاللہ سے ہم نے دو سو مساجید کو سینٹائز کیا امام بارگاو کو سینٹائز کیا پھر ہم نے ایک مندر کو سینٹائز کیا ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ریلیجن بیس کچھ کام کر رہے ہیں اچھا جب یہ کام ہم کرنے لگے تو کچھ مساجید کے خطیبوں نے مولویوں نے جن کے کنٹرول میں وہ مسجد آتی تھی انہوں نے ان لڑکوں کو پیسے دینا شروع کر دیے کسی نے دو ہزار دے دیے کسی نے دھائی ہزار دے دیے پانچ لڑکوں سے ہم نے یہ کاروان شروع کیا تھا ستر اسی لڑکے ہمارے پاس ہزارہ کے پانچ لڑکے لے کے جاتے تھے پھر یہ ایک سسٹم بن گیا آپ یقین کریں ہم نے کچھ بلڈنگز کے اندر ان کو بھیجا گلستان جھور کے علاقے میں بھی بھیجا وہاں پہ کچھ فلیٹس ہیں تو کچھ لوگ کوئی سو روپے دے رہا ہے کوئی پانچ لڑکے دے رہا ہے یہ کرتے کرتے ہم نے پھر پیسے جمع کی ہے اس پیسے سے پھر ہم نے راشتہ دیا یہ تو باتیں ہو رہی ہیں کرونا کے حوالے تھے تو ابھی رمضان مبارک کے اندر آپ کے فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے سر اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کھانے کا کام جو لاس کرونا سے ہم نے پلین آؤٹ کیا تھا وہ کنٹینیوسی کر رہے تھے رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے ہم نے چار پانچ سو لوگوں کو کھانا پھنچانے کا کام مستقل لکھا ہوا تھا جیسی رمضان آئے رمضان میں آپ کو پتہ ہے ایک تو ایمان بھی بہت تعدہ ہویا تھا ہمارا رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ستر دیتے ہیں تو بس ہم نے کا ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں اب ماشاءاللہ سے وہ جو ہم نے چار پانچ سو کھانے ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس وقت ہم دو ہزار کھانے کر رہے ہیں کراچی کے مختلف ہریاس کے اندر وہاں پہ ہم نے مختلف جگہ پہ کیٹرنگ کا سسن بنایا ہے کراچی کے اندر وہاں سے کھانے تیار ہوتے ہیں ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے انپیڈ والنٹیئرز ہیں اور وہ جا کے ان علاقوں میں باٹھتے ہیں گھر گھر جا کے باٹھتے ہیں پھر ہم نے مزید یہ کیا کہ راشن کا کام شروع کیا اچھا راشن کے لیے چونکہ ہم خود بھی ایک ازداد گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا یعنی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ سفید پوش لوگوں تک ہم پہنچ جائیں وہ لوگ جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک سسن بنایا ہے کہ ہم راشن کو تیار کرتے ہیں کچھ ایریاز ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ان ایریاز میں ہم رات کے وقت جاتے ہیں دروازے پر راشن رکھتے ہیں نوک کرتے ہیں اور آگے کی طرف مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بند مٹھی دیا جاتا ہے کہ ان کی عزت مجرمہ سر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو حق دار ہیں نا بلکل ایسے ہی ہے یہ تو بات ہوگا یہ بھی رمضان کے آوازے تھے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کی بھاوی اور بھائی نے وہاں ایک چاہتے کہاتا ہے نا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے تو کیا پاکستان میں بھی کوئی اول ہم کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ یہاں بھی ایسا سلسلہ بڑی خوربات اور کئی اولادیں اپنی ماں کو مختلف اول ہم میں داخل کر کے چلی آتی ہیں سر ایسا پلان تو ہے ہمارا لیکن شیلٹر آت سے پہلے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ اگر ہم لوگوں کو ایڈوکیشن دیں گے نا اور ان کو سمجھائیں گے ایڈوکیشن سے مراسل یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس کی ایڈوکیشن دے دیں ان کو کیمسٹری پڑھا دیں ان کو فیزکس پڑھا دیں میس پڑھا دیں ہم ان کو سیولائزیشن پڑھائیں ایڈوکیشن سیکٹر میں جائیں اور وہاں پہ یہ نظام بنائیں کہ لوگوں کو سیولائزیشن کی تعلیم دیں تو ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے بھاری نہیں نکالیں گے بہت سارے ہزبنٹس اپنی وائف کی اوپر وہ ظلم ہی نہیں کریں گے جو عورتوں کی اوپر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں لیک آف ایڈوکیشن بہت نظر آ رہا ہے کہ لوگ منٹری طور پر ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر آ کے وہ اپنے گھر کے محول کو خراب کرتے ہیں تو ہم نے یہ پلین آؤٹ کیا ہوا ہے ایک یونیورسٹی کے قیام کا پلین آؤٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہمارا یہی کونسپٹ ہے کہ ہم ینگ جنریشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ہمارے ملک کا سب سے پلس پائنٹ ہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسن سارے ینگ شر ہیں اور تبدیلی آئے گی ینگ شر سے اس سال تب سہری کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باتوں باتوں میں کہ ہماری جو روٹیاں سوک جائیں اور دال بھی ہو آپ کے دوست یہ سکھ سابر ملک صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کی مطالق آپ کیا کہیں گے وہ کیسی شخصیت ہیں سر سابر صاحب کیا ہے سہری کے تیاری پر بسا آپ کی پہلی بات سے تو میں متفق ہوں کہ کچھ چیزیں ہم سے نراز نہ ہو جائے اس سابر نے رکھا ہوا ہے اور سابر ملک صاحب کے لئے آپ نے پوچھا یہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ایک تحفہ ہے ماشاءاللہ اسے کافی ایجوکیشن آدمی ہیں اور ان کے دل اتنا نرم گوشہ رکھتا ہے کہ میں بھی بعض اوقات حیرت میں پڑ جاتا ہوں مجھ سے بھی یہ دس خدم آگے بڑھڑے ہوتے ہیں سابر صاحب اور ہم یہ ملکہ یہ سارا سسٹم یہاں پر چلا رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کو مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے سب تر اسی لوگوں کو مینج کرنا ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے تو سابر صاحب بہت سارا کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے سارا فول فلیش لگے میں آج بھی دیکھیں لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے سہری کر رہے ہیں اور ہم آفیس میں بیٹھ کے سارا سسٹم کو مینج کر رہے ہیں تو آپ کے فارمولے پر ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ سہری کا ٹائے میں چلتے چلتے ہمیں ایک بڑی مذہب کی بات پوچھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے تمام باتیں کی تو یقینی تو چھیک ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آشار تو آتے ہوں گے پیارے پیارے سے ایک دو آشار جیسے بڑے آپ ہی گھتو سے لگا رہے کہ مذہبی ملی معلومات ہے آپ کو سر مجھے سننے کا بہت حص سے زیادہ شوق ہے سابر صاحب ہمارے ماشاءاللہ سے ان کے سامنے میں ایسے لفظ نہ نکالوں کہ کہیں غلطی ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ سننے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سنانے والے ہوتے ہیں تو سابر صاحب کافی شگف رکھتے ہیں ان چیزوں سے میرے سینئر بھی ہیں ان معاملات کے اندر تو ان کے سامنے میں یہ غلطی نہیں کروں گا تو انشاءاللہ آپ موقع دیں آپ دیکھیں آپ خود خوش ہو جائیں گے اچھو ہم اسماعیل قمر صاحب سے ہماری بڑی دبردست باتیں بھی ہو رہتی ہیں کیونکہ تحریکہ سامان بھی سامنے رکھا بھائے بریانی بھی ہے دال بھی ہے لتی بھی ہے اور پھر ساتھ میں ہمارے صاحبیر ملک صاحب بھی ہیں ان سے بھی بڑی پیاری پیاری باتیں کریں تو رمضانلہ مبارک کا یہ مقدس مہینہ رحمت و برکت ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی بن مٹی جتنی بھی مدد کی جائے کرنی چاہیے کیونکہ تعلق فاؤنڈیشن یہی کام کر رہی ہے رمضانلہ مبارک کا درد دیتا ہے چب تک ہمیں چھوٹے تے بھریک کے تاہے ہیں اور ہوں گے تہری کے دسترکان پہ ویٹھے تہری کے دسترکان پہ کھانا چنلا ہے مگر پھر ہم بھریکتے آکے دوبارہ شروع کر دیں گے موسیقی 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 سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سابر ملک صاحب نے سفتے پہلے جو آشار پڑھا تھا نا کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں اور ہمارے موں میں رہتی دواں عدیب رائی پوری صاحب کیوں کہ ہمارے ملک کے محقیق اس کالر دانشوار ہیں اور انہوں نے تقریباً ایک ہزار سے زائد کلام لکھے جس میں انہیں یا محمد نور مجسم اس کے علاوہ خیر البشر پر لاکھ و سلام عشقہ رنگ گران جائے یہ بہت طریق کلام ہے جس میں بہت ہے آئین آوگا ریت پر حسن شواب ریت پر ملچانے سے فاتمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر تو یہ عدیب رائی پوری صاحب کو جب انہوں نے پورا کلام پڑھا تو کاری وڑی تفر یاد آگے بگر کیا بات ہے سہری کی اس وقت سہری کا ذسترکان تھا جا تو کچھ اور بھی بات کلے سابر ملک یہ بتائی کہ سہری کا ذسترکان تھا جا تو سہری کے ذسترکان میں آپ سب کو زیادہ چیز اچھا پسندے سر جیسے آپ نے اپنے دھائیے میں بتایا مجھے کہ جو والدہ کے ہاتھ کا پراتھا ہے وہ تو بھولی نہیں سکتے اور ماہ ایک ایسی استیر جیسے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی نعم البدل تو ہے ہی اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ماہ کی قدر و قیمت کتنی ہے ماہ کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اللہ نے اپنی ایک خصوصیت جو ہے وہ ماہ کے دل میں رکھی ہے تو اب یہ آپ سوچ لیں کہ جب ماہ اپنی ایک اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ اپنے ایک بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگانے جاتے ہیں سہری کی بات ہے تو میں چونکہ پنجابی ہوں اور پنجابیوں کی سہری آپ کو بتا کسی طرح کی ہوتی ہے لسی، پراتھے، انڈے، ہوملیٹ یہ ہر چیز ہی تقریباً ہوتی ہے اور ہی طرح سے سہری ہوتی ہے تو سہر پاہ انڈا کھانے سے پیاس دھالا لگتی ہے سرٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈے کو یوز کیسے کیا جائے اگر اس میں تھوڑا سی سبزی ایڈ کر لی جائے تو میرے خال میں پیاس نہیں لگتا ہے میں پنجابی تو لسی بھی استعمال رہتی ہے اور لسی بھی آپ کو دھئی ہے چونکہ ہمارے ناشتے کا بھی حصہ رہتا ہے تو وہ پیاس کو مار دیتا ہے اس لئے ہم نے کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا آجے کوئی لڑک پھنگی کوئی پیاری پیاری سے بات ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہو اور بھولے سے جیسے بلکل اسماعیل خمار صاحب نے سچائی سے بتایا رمضان میں کہ انہا پانی پھلیا تھا آپ نے تو کوئی ایسی سر بس ہم بچپن میں کبھی روزہ رکھا ہو تو بڑے بھولے پوچھتا جائے کہاں رکھا روزہ تو ہم کہتا ہے ایر فریج میں رکھا تو بس ایسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں بچپن کی جو یاد رہ جاتی ہیں لیکن وہ جیسے اسماعیل بھائی نے پہلے کہا کہ بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے بچپن میں انسان سے بہت سی غلطی ہوتی ہے غلطیوں کی معافی بھی ہوتی ہے سہری کے دستا کام پہ موجود ہیں اور میں بھی بریانی کر رہا ہوں گا سہری کر رہا ہوں ایدھر اسماعیل عمر صاحب بھی سہری کر رہے ہیں اور زابر مجلی صاحب تو لتی پھینے میں مطلب ہے کیونکہ نے کہا ان کا تعلق بن جاتے ہیں تو ہم اسماعیل بھائی کے طرح چلتے ہیں سوڑا یہ بس آئیے کیا کھا رہے ہیں سر میں اپنی فیبرٹ ڈش کھا رہا ہوں اس وقت اور یہ ہے دال اور یقین جانی ہے کہ بڑا ذائقہ ہے اس دال کے ہیں یہ تو دال ماش لگ رہی ہے دال ماش ہے اور بہت سائکے دار دال سہری کے دستاکان پر آپ کی پانڈیشن کے لوگوں میں بیٹھا ہے تو کیسا لگ رہا ہے سر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بچے بہت مہنتی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کر رہا ہے راشن کے ساری پیکیجنگ وغیرہ کے اندر ہیں مجھو تو لگ رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے سہری نہیں کر رہا ہے سر وہ دونہ چیزیں ضروری ہیں دونہ چیزیں ضروری ہیں بلکہ دیکھیں میں بھی سہری کر رہا ہوں سر میرا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے آپ اس کی ٹنکشن نہ لیں آپ باتیں کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے یہ ساری دل غائب ہو جائے گی تو یہاں جو سہری میں مطلب رمضان مبارک اور کیا مصرفیات ہے سر ابھی رمضان مبارک میں تو ہماری یہی مصرفیات ہے کہ آفیس کے بعد ہم ساری مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کھانا کھانا دسٹریبیوٹ ہو رہا ہے کہاں سے بن کے جا رہا ہے کون کون ہمارے والینٹرز کام کر رہے ہیں کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے اور رات کے بعد ہم آکے یہ ساری چیزیں مینجمنٹ اکاؤنٹس اپنی ٹیم کو مینج کرنا کھل کے ان کو بتانا کہ کھل ان کی کیا آپریشنز ہیں تو یہ فل فلیش کام ابھی ایسی پہ جللا ہے ابنکہ ہمیں سونے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے چوبیس گھنٹے میں سے ٹھارہ گھنٹے جاگ رہے ہیں تو یہ بتا ہے کہ تلاوت اکلام ربانی بھی کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک بھی پانا ہے اس کے لئے بھی ٹائم نکالنا ہے سر کیونکہ یہ وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں ہے دوسرا اشنا ہے یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے یہ رمضان بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک دن ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ایک روزہ ہمیں ملتا جا رہا ہے تو جتنا زندہ رہیں گا ہوتنے خوش قسمتی ہیں ہماری ایسے رمضان ہمیں ملتے رہے ہیں بھئی ہمارے ساتھ اتماعیل کمرتاں موجود تھے ایسے رہے ہیں دل کے مارش کھا رہے ہیں وہ آدم نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دل کھاتے رہتے ہیں ہماری دل آدم ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ایسا نہ ہو کہ سہری کی تیاری بھی چل رہی ہے سہری کا وقت بھی ہو چکا ہے تو ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کیونکہ سہری کا وقت بھی ہے سہری کے وقت میں لوگ اپنے اپنی جگہ پر سہری بھی کرتے ہوتے ہیں کچھ لوگ ناتیں پڑھتے ہوتے تلاوت کلامی پاک ذکر بھی ہوتا ہے تو یقینی طور پر کہتے ہیں کتنے مدے کی سہری ہے ہم سہری کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آئندہ ہم نئے مہمانے کے ساتھ پر موجود ہوں گے یہی کہتے ہوئے چلتے ہیں کہ جتنی بھی نیکی کی جائے کم ہیں اور خصوص طور پر یہ درد دیا جاتا ہے کہ اروس پڑھوس والوں کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مقدس مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس میں جتنی بھی نیکی کر سکتے ہو کر لو کیونکہ یہ ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی اور یہ خصوص طور پر یہ کہا جائے کہ یہ ضروری ہو کہ اگر آپ نے زکاة دینی ہے تو بن مٹھی دینا کسی کی دل ازاری مت کرنا کیونکہ یہ زکاة کا مطلب قرآن و حدیث سے بھی ہے تو ہمارے پورام کا وقت ختم ہوتا ہے جقینی طور پر ازاری کے تیاری سے آپ کے مذبان رفیل خانساری کو اجازت دیجئے کل یعنی کے دوسرے دن نئے زہری پر نئے مہمانکستان تاظر ہوں گے اللہ حافظ اللہ نکے بانے موسیقی